اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھ سے نا ایک سواد کافی جدہ لوگوں نے پوچھا ویٹسپ پہ بھی اور جی میل پہ بھی تو ہوا یہ کہ آج ویٹسپ پہ ہی سیم وہی سواد اور سوال تھا کہ کوئی ایسا اسم اللہ پاک کا بتایا جائے جس سے دونہ جہان میں خیریت ہو روشنی ہو رائے ہدایت ہو آسانیاں ہو تو پتہ نہیں کتنی زمینیں گزر گئیں کتنی آسمان گزر گئیں اور بس پھر خدا تعالیٰ نے ایک بات دن میں ڈاگ دی وہی بات پھر میرے جب وہ بات ہو گئی تو میں نے کہا کہ ہاں یہی تو جواب تھا اور میرے خیال میں کافی آسان جواب ہے تو سب بہن بھائیوں کا بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیار کے بتانے کا طریقہ اور اللہ تعالیٰ کی قربت پانے کا طریقہ پریکٹیکل طریقہ کیا ہے تو اب سنیں اللہ پاک نے بتایا کہ یہ ہے ہماری ہارٹ بک ہارٹ بک وہ جیسے فیس بک ہوتا ہے ہماری ہے ہارٹ بک دل کی کتاب اور دل کی کتاب میں ہم نے اللہ پاک کو فرینڈ ریکویس دی فرینڈ ریکویس دیجی اور پھر جو دل میں ہمارا ان باکس ہے ہم نے اس میں خیال کی زبان سے ٹائپ کیا اللہ پاک کو ہم نے مخاطب کیا کہ یا رب العالمین اللہ پاک تیارے اللہ پاک میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں میں نے بہت سنا ہے آپ کے بارے میں آپ بہت پاپولر ہیں بہت فیموس ہیں اور آپ کی فرینڈ لسٹ میں آپ مجھے بھی شامل کر لیجیے میں نے آپ کو فرینڈ ریکویسٹ سنٹ کی ہے اور میرا نام درویش مرضوب ہے اور میرا دوسرا نام اب درویش مرضوب ہی ہے اب مجھے دوسرا نام نہیں جان بس اللہ پاک میرا نام درویش مرضوب ہے اور آپ تو بہت عظیم بہت عظیم ہستی ہیں وراؤل ورہ سبحان اللہ وابِ حمدہی سبحان اللہ عظیم سبحان اللہ وابِ حمدہی سبحان اللہ عظیم وراؤل ورہ آپ کی شان وراؤل ورہ میں تو بہت معمولی انسان ہوں بہت کمزور انسان ہوں بس دل میں چاہت اٹھے اور بس اس لیے آپ کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی ہے آپ تو شانوں والے ہیں خالقی کائنات ہیں میرے بھی مالک ہیں میں آپ کا بندہ ہوں آپ کی بندی ہوں اور بس آپ کو آپ تو سب پہ ہی نظر رکھتے ہیں لیکن آج میں نے ایک سپیشل رکا آپ کی طرف یہ انباکس میں میسیج کر لیا ہے کہ مجھے اپنے دوستوں کی فیرسط میں شامل کر لیجئے فرینڈ لسٹ میں شامل کر لیجئے اور اس اچھی صحبت میں پیار میں ساتھ میں یقیناً یقیناً اس محفل میں مجھ جیسا بندہ اس ساتھ کے ساتھ اچھا ہو جائے گا ایک نیک ساتھ میں آ جائے گا اس ساتھ میں آ جائے گا نیک ہو جائے گا وہ کہتے ہیں نا A man is known by his company he keeps ہم اچھے لوگوں کا ساتھ رہیں گے تو ظاہر ہے اچھے ہی پھر اثرات ہوں گے وہ جو بات آپ کے جو پیارے اور جو آپ کے دوست ہیں جب ان سے ساتھ رہے گا ان کی محفل میں رہوں گی تو پھر ان کی باتوں سے اچھا اثر پڑے گا اور وہ خیر کی بات بولا کریں گے نا وہاں پر دنیا کے لالچ کی بات تو نہیں ہوگی نا تو جو تو نیک لوگوں کی صحبت جب آپ کی جو friend list جو بھی انعامیافتہ لوگ ہیں ان کو بھی آپ پتا چلے گا کہ میں اس list میں ہوں چاہے بلکل آخری نمبر پہ کر دیجئے بلکل ہی آخری نمبر پہ کر دیجئے جو آخری آپ کی قربت کے قریب ہے اس مندے سے بھی آپ آخری نمبر پہ کر دیجئے لیکن اپنی list میں رکھئے تو اس طرح اچھا اچھا معاملہ رہے گا نا دونوں جہان کا تو میں آپ کو روز یاد کرواتی رہوں گی جب تک آپ نے مجھے ایٹ friend نہ کیا اور میں کوشش کروں گی کہ میں اچھے طریقے سے آپ سے بات کر سکھوں اس قابل جس طرح آپ چاہتے ہیں کبھی رکو میں آکے یاد کروا دوں گی کبھی قیام میں کبھی سجدے میں یاد کروا دوں گی کہ میں نے add request بھیجی آپ کو ٹھیک ہے نا جی تو اس طرح ہم بہن بھائیوں اللہ پاک کو friend request بھیج کے پہلا یہ message کر دیں اس کے بعد دن میں سارا دن کیا کرنا ہے بڑا آسان کام میں جب cooking کرتی ہوں کوئی ہنڈیا بنا رہی ہوتی ہوں تو نمک مشڈارنا ہوتا ہے کتنا کچھ ہنڈیا میں ہوتا ہے نا تو میں اللہ پاک کو بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالی جی یہ ساراں پک رہے ہیں بتائیے تو کتنا نمک ڈالو اللہ میں بتا دیتے ہیں اللہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ ڈال دو ایک دو نمک چمچ زیادہ تیزنا ہو جائے پھر میں کہتی ہوں اللہ میں اب یہ میں مرچے ڈال رہی ہوں اللہ پاک جی یہ حلدی اللہ پاک جی تھوڑا سا گرم مسالہ ٹھیک ہے جی تو اللہ تعالی جی جیسے تیز نہیں ہوا ٹھیک ہے تو اللہ تعالی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں پھر اللہ پاک آپ کو سارا بتانا ہے پھر کھانا کھاتے وقت پھر بیٹھنا ہے بسم اللہ الرحمن اللہ تعالی جی یہ دیکھیں آپ نے مجھے اتنا مزہ دار کھانا دیا میں کھانا کھانے لگی ہوں پھر میں کھانا کھاتی ہوں اپنے ہاتھوں سے ہم برکی توڑتے ہیں پھر موں میں ڈالتے ہیں تو اللہ تعالی نے کتنی پاور دی ہاتھ کو ہے نا الحمدللہ ہمارے ہاتھ کو طاقت دی ہوئی ہے کتنا اللہ کا شکر ہے کہ ہم برکی کو توڑتے ہیں پھر اسے موں تیک لاتے ہیں یہ املیاں دیکھیں یہ کیسے ماشاء اللہ اللہ تعالی نے اتنا اچھا سارا فنکشن رکھا ہے ہم اسے کام کر سکتے ہیں اور کتنا اچھا اللہ کا فضل و کرم سے کام کرتے ہیں پاؤں سے چلتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک ایک قدم پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے لگے تو تب بھی کام میں نا تو پھر اللہ تعالی کو اتاتے رہنا ہے ویسے تو اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو تو سارا ہی پتا ہے لیکن جب ہم اللہ کی طرف رجوع رکھتے ہیں نا اور اللہ پاک کو یاد رکھتے ہیں تو پھر تو پھر جب ہم اللہ پاک کی طرف یہ جو رجوع رکھنا ہوتا ہے نا دیکھیں اللہ پاک کو تو سارا ہی پتا ہے وہ تو ہمارے ہر ہر بات کو جانتے ہیں تو اللہ تو ہمیں پہلے ہی اللہ میں دیکھ رہے ہیں اللہ تو ہمیں پہلے ہی جانتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ نماز میں کیا ہوتا ہے کہ احسان کی وہ شکل یا بہت کہ نا ہاں کہ آپ نا اللہ تعالی آپ کو آپ کو محسوس ہونا چاہیے خشوہ خضو کے معاملے میں کہ دیکھیں اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے کوئی شک نہیں ہم بھی اللہ کو دیکھ رہے ہیں جب یہ مقام آ جائے یا کم از کم یہ مقام رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالی ہمیں یعنی کہ اللہ تو ہمیں روز دیکھتے ہیں وہ ہماری ہر بات جانتے ہیں تو ہم اللہ پاک کو یہ کیوں نہ بتائیں ایک بات کہ اب بھی ہم نے بھی اللہ کو دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے نا اللہ تو ہمیں دیکھتے ہیں اب ہم بھی اللہ پاک کو دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے دل میں اللہ تعالی سے ہر بات بتا کے ٹھیک ہے نا کوئی بات آئی اب ہمارے وہی فرینڈ ہے نا ہم تیچھے پڑ جاتے ہیں دنیا میں نا کوئی جی بس کسی کو فرینڈ ریکویس بھیج دی اس کو میسج کیے گے جی آپ کو یہ آپ کیسے تو ہم یہی باتیں دل کے ان باکس میں اللہ سے کرتے رہیں گے اللہ کو بتاتے رہیں گے کہ اللہ پاک یہ ہے یہ ہے یہ ہے ہاں جی اللہ کو روز یاد کراتے رہیں گے بار بار تو پھر اللہ تعالی جیسے ہی ایڈ ریکویسٹ قبول کر لیں گے نا بس تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا اور پھر اللہ تعالی ایڈ ریکویسٹ قبول کرنے کے بعد اپنے دوست کے بارے میں باقیوں کا بتا دیں گے اللہ پاک کہتے ہیں کہ پھر میں اپنے دوست کا چرچہ زمین والوں میں بھی کر دیتا ہوں آسمان والوں میں بھی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا کہ یہ میرا دوست ہے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس خیر اس فضل کے لئے دعا کرنی ہے کوشش کرنی ہے اللہ سے روز باتیں کرنی ہے اللہ پاک کو سب کچھ بتانا ہے اللہ سے بتانا ہے نا کہ اللہ پاک یہ ہے یہ ہے اس اس طرح سے ہے کوئی آب بتائیے اور علامیان بتاتے ہیں علامیان سارا کچھ بتاتے ہیں سچ میں پتہ بھی نہیں چلتا اور پتہ ہے کیا جب سو کے اٹھتے ہیں نا اچانک تو کوئی بھی وقت ہو لیکن خاص کر تحجد کا اور صبح کا ازان کے بعد ازان سے پہلے جب بھی آنکھ دوتی ہے تو ایک عجیب سی بات ہوتی ہے کوئی نیا پیغام کوئی نیل فاز کچھ عجیب سی بات سمجھا رہی ہوتی ہے کچھ نئی بات بڑی فطرت والی بات اللہ تعالیٰ کی جو زبان بہت تیاری ہے دل کی زبان ہے نا تو وہ بڑی عجیب ہے لیکن وہ سمجھ آ جاتی ہے وہ عجیب طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے بس تو اللہ تعالیٰ کو پرینڈ ریکویسٹ پھیج دیجئے اور اللہ سے باتیں کر دیجئے ساری اللہ تعالیٰ ہمیں ایڈ ریکویسٹ میں کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور پھر ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں ہمیں اسی دوست کی تو ضرورت ہے جو ہمیں ایک بار قبول کر کے پھر دوبارہ کبھی نہ چھوڑیں اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہیں اللہ کی ذاتی مبارک ہیں اور پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے سارا کچھ بدل جاتا ہے یہ دل جب بدل جاتا ہے تو نظر بدل جاتی ہے ہم ادھر ہی ہوتے ہیں جہاں ہم تھے انہی گھروں میں ہوتے ہیں انہی گلیوں میں ہوتے ہیں انہی لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں لیکن ہمیں وہ کسی اور طرح ہی نظر آنے لگتے ہیں بڑی آسانی ہو جاتی ہے جو شایئے مشکل نظر آ رہی ہوتی تھی وہ سب آسان نظر آنے لگ پڑتی ہے اللہ تعالیٰ بہت تیار کرتے ہیں انسان سے بس سب لوگ بھیج دو سب بھیج دو ہارٹ بک پہ فوری طور پہ آپ وہ کیا کہتے ہیں ہاں سائن اپ ہو جائیے سائن اپ ہوتے ہی جا کر آپ سب سے پہلے ایک ہی پرینڈ کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجئے اور وہ ہیں اللہ پاک یا رب العالمین اللہ یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہ کے تو بڑے پیارے پیارے نام ہیں اللہ یہ اللہ پاک کا اوپیشل نیم ہے اصل نیم ہے اللہ تو ہم اللہ پاک کو بھیج دیں گے فرینڈ ریکویسٹ اور اللہ کے تو پھر نانٹین نائن اکاؤنٹس اور ہیں پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے جی ہاں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا قدوس یا غنیوں یا غنی یا حیو یا قیوم یا دل جلال والاکرام اور الولو الاخیرو الزاہرو الباطنو یا ممیتو اور اللہ پاک کے نام ہے یا حفیظو یا کریمو اور بسے مجھے نینانوے نام سارے آتے ہیں لیکن اب اتنے بھول داتے ہیں تھوڑے تھوڑے اور ہاں ان نائنٹین نائن نیمز مثلا ایک نیم ہے یا کہار بسے کوشش کریے گا اس نام پہ نا فرینڈ ریکویسٹ بھیجنا وہاں سے ڈر لگتا اس نام کے مطلب سے یہ جو اللہ پاک کے نام ہے ان کی تاثیر بتا کیا ہوتی ہے انسان جب کسی بھی ایک نام کا ورد شروع کر دیتا ہے تو اس نام کی جو تاثیر جیسے الرحمان کوئی تصویر کرتا رہتا ہے یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان تو جو رحمان کی صفت ہے رحم وہ اس انسان میں پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ سب انسانوں سے رحم کرنے لگ پڑتا ہے اس کے دل میں رحم پیدا ہو جاتا ہے آپ اللہ کے کسی بھی نام کا ورد کرتے ہیں تو اس صفت کا رنگ نظر آنے لگتا اس انسان میں تو اللہ تعالیٰ کے 99 اکاؤنٹس اور میں تو اللہ تعالیٰ کو بھیجی ہے friend request اللہ کے نام پہ بس اور زیادہ قریب رہنے کے لیے صفت سے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے اس نام پہ بھیجی ہے تو آپ رب بھی کو چیز کیجئے ہارڈ ورک سائن اپ فری ریجسٹریشن ببارکو فی امان اللہ اللہ حافظ اللہ دیاں رکھاں